یقولو یا لیتنی ختمتو لی حیاتی اللہ یہ خطرناک جہنم جو انسانوں کو جو گنے کاروں کو دیکھ کر پھانے مارتی ہوگی فوراں دالو اللہ کے نافرمانوں کو فوراں دالو گناہ کاروں کو فوراں دالو نبی کے نافرمانوں اللہ دنیا میں بھیج دے اللہ دنیا میں بھیج دے اللہ تیری اطاعت کر کے آئے گے اللہ تیرے نبی کی اطاعت کر کے آئے گے اللہ تیری فرما برداری کر کے آئے گے بندہ کہے گا ڈالو ڈالو ڈالات کو ڈالو کہا جائے گا صرف اولاد کے شہر کو بھی ڈالا جائے گا کہا ڈالو بھائی سب کو ڈال دو لیکن مجھے جہنم سے بجھو سور زخرف فڑھو آج موت سے ڈر رہی ہے نا آج موت سے کھبرا رہی ہے نا آج موت سے جو ہے نا بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے نا سور زخرف میں کہا جائے گا کہیں کہ اللہ کہتا ہے جب جہنمی جہنم میں جلے جائیں گے موت کے فرشتے سے کہیں گے ارے اللہ سے دعا کرو کم از کم یہ عذاب سے بچنے کے واسطے اللہ ہمیں موت ہی دے دے اللہ آج ہمیں مار ہی ڈالے موت ہی ہمارا کام کیوں نہ تمام کر دے فرشتہ کہے گا آج ایک موت نہیں کئی موتوں کی تمنا کرو لا کیا کہا اللہ تمہارا کو در سور عالی کے اندر نہ تمہیں موت آئے گی نہ تمہیں جینے دیا جائے گا زندگی کو عجیرن بنا کر جہنم میں تمہیں گزارا جائے گا یہ جہنم کی عرضوں میں ہوں گی ایک دن کی تخفیف اللہ نے دنیا میں تو بہت آسانیہ دی تھی تم کو آؤ اسی طریقے سے میرے بھائی اللہ تبارک و تعالی سور فجر کے اندر کہتا ہے جب جہنم کو لایا جائے گا قیامت کے دن جب جہنم کو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے لایا جائے گا یہ خطرناک جہنم جو انسانوں کو جو گنے گاروں کو دیکھ کر تھاڑے مارتی ہوگی چلاتی ہوگی فوراں دالو اللہ کے نافرمانوں کو فوراں ناؤ گناہ گاروں کو فوراں ناؤ نبی کے نافرمانوں کو کیا کہے گا اللہ تبارک و تعالی اللہ اللہ دنیا میں بھیج دے اللہ دنیا میں بھیج دے اللہ تیری اطاعت کر کے آئے گے اللہ تیرے نبی کی اطاعت کر کے آئے گے اللہ تیری فرما برداری کر کے آئے گے اللہ تیری عبادت کر کے آئے گے اللہ کہے گا ہرکس نہیں ہرکس نہیں اب تمہیں پھیجا نہیں جائے گا تمہیں تم تو عام انسان ہو تم تو عام انسان ہو وہ نبی عمرہ علیہ السلام کے والد ہوں گے خیامت کے دن جب ابراہیم سے ملیں گے ابراہیم ابراہیم میں مجھے اللہ سے دعا کر بچا لو ابراہیم مجھے اللہ سے دعا کر بچا لو ابراہیم کے والد ہے آذر ہے خیامت ہے روزہ محشر ہے کہیں گے ابراہیم ذرا بچا لو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اببہ میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا مجھ پر ایمان لاؤ میری اطاعت کرو اببہ آپ نے میری بات نہیں مانی وہ ابراہیم کے باپ کہیں گے اے ابراہیم آج میں تمہاری بات مانتا ہوں آج میں تمہاری بات اللہ سے کہہ کر ایک موقع دلا دو اللہ سے کہہ کر ایک موقع دلا دو واپس مجھے بھیجو جاؤں گا تمہاری بات مان کر تم پر ایمان لے کے آنگا اللہ کسے دعا کریں گے ابراہیم علیہ السلام اللہ تُو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ لوگوں کے سامنے مجھے رسوہ ہونے سے بچا لے گا اللہ کیا یہ رسوہ ہی نہیں کہ میرا باپ لوگوں کے سامنے جہنم میں جائے کہیں گے ابراہیم اپنی پیروں تلے دیکھو کیا ہے ایک بچھو کی شکل میں گندہ کیڑا ہے اسے اس کی دم سے پکڑ کر جہنم میں دال دیا جائے گا یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں ان کو بھی پھیرا کر عمل کرنے کا موقع نہیں انسان کہے گا یخول یا لی تری خدم تلی حیاتی پھر ہاتھ ملنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا پھر ہاتھ ملنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں پھر کوئی راستہ نہیں پھر واپس نہیں پھیجا جائے گا یہ ایک موقع ہے زندگی کا جس میں آخرت بنا سکتے ہیں آؤ اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور خطرناک مرحلہ سورہ معارج پڑھو گھر جا کر سورہ معارج معارج سورہ معارج کے اندر اللہ تبارک و تعالی خیامت کا نقشہ کھیستے ہوئے کہتا ہے ایک جہنمی کو لایا جائے گا جہنمی کو لایا جائے گا اس سے پوچھا جائے گا اے جہنمی سن آج تجھے اللہ جہنم کے عذاب سے بچائے گا لیکن شرط ہے کیا اپنی اولاد کو بدلے میں جہنم میں ڈال دے بندہ کہے گا ڈالو ڈالو ڈالاد کو ڈالو کہا جائے گا صرف اولاد نہیں تیرے بھائیوں کو بھی ڈالا جائے گا کہا ڈالو جہنم میں میرے بھائیوں کو بھی مجھے جہنم سے بچا لو تیری بیوی کو بھی ڈالا جائے گا تیری شہر کو بھی ڈالا جائے گا کہا ڈالو بھائی سب کو ڈال دو لیکن مجھے جہنم سے بچا لو پھر پچھا جائے گا کیا تجھے یہ بات منظور ہے دنیا کی ساری انسانیت کو جہنم میں دال دیا جائے تجھا کہلے کو بچا لیا جائے کہے گا یا اللہ دال دے ساری دنیا کی انسانیت کو جہنم میں مجھے جو ہے نا جہنم سے بچا لیں حضرت اینا سری بھائیت کرتے ہیں صحیح مسلم کی رباعت ہے یہی شخص کو اللہ تمہارا کو دلہ سوال کرے گا یہ بندہ دنیا کرتا ہے نا دنیا کا سونا دنیا کا چاندی دنیا کا محلومتہ دنیا کی چاگر یہ انسان کرتا ہے حضرت ایناس کہتے ہیں صحیح مسلم کی رباعت ہے یہی بندے سے اللہ پوچھے گا اے بندے اگر تیرے پاس دنیا پر جتنا سونا ہوتا گولڈ ہوتا سونا ہوتا کیا تو وہ دے کر جہنم سے بچنا گوارا کرتا بندہ کہے گا ہاں یا اللہ اگر میرے حصے میں دنیا پر سونا ہے وہ سارا لے لے لیکن مجھے جہنم سے بچا لے اللہ یہ عارضو اصل آخرت کی عارضو رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی یفقه قولی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی یفقه قولی